السلام علیکم آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور آپ لوگ کو معلوم ہے کہ آج پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پانچوے دن کا ٹیسٹ میچ کھیلا گیا جس میں پاکستان کو بہت بری شکر سے پاکستان ایک انکس سے ہار چکا ہے انگلینڈ نے بہت اچھی ٹیسٹ میچ کھیلا بہت عالی ٹیسٹ میچ کھیلا دو دن کے اندر آٹھ سو رن بنا دیا پاکستان تین دن بیٹن کرتا ہے پھر جا کے وہ آٹھ سو رن بنا دیا لیکن لینڈ نے دو دن کے اندر آٹھ سو رن بنا کے ہمارے جو ہے پلیئرز کو بتا دی کہ اس طرح ٹیسٹ اب کھیلا جاتا ہے اب وہ دور چلا گیا کہ جب آپ تین تین دن کھڑے ہوگے آٹھ سو رن بنا دیتے تھے وہ دن چلا گیا اب پاکستان کو نئی حکمت ہے میلے پلانے پڑے گی انڈیا میڈیا ہمارے اوکر حس رہا ہے پوری دنیا میں ہماری نا کر چکی ہے انڈیا میڈیا بھکران دوبتہ جتنے بھی لوگ ہیں سب پاکستان کے اوپر حس رہے ہیں کہ یہ پاکستان کی ٹیم کو ہو کیا گیا ہے کہ ایسی خراب رہاں میں سے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی پاکستان کی ٹیم نے ایک اور ریکارڈ اپنے نام کر لے کہ چھے بولرز نے پاکستان کے چھے بولرز نے سیشی سے کھائی ہے یہ اب لما فکرہ ہو چکا ہے پاکستان ٹیم کے لئے پاکستان کے لئے کوئی بھی پاکستان کا جنرلسٹ ہو احمد شہداد اور اس کے علاوہ سکندر بکس اور جو بھی پاکستان کا تنویر ہے جتنے بھی پاکستان کے پارمر پلیئر ہیں سب پاکستان کی ٹیم کو بہت زیادہ ناراض ہیں ہرسہ کر رہے ہیں کہ ایسی ٹیم ایسی پوری پرفارمنس ان لوگوں سے توقع نہیں تھی جس سے یہ اس سے بھی برا کھیل رہے ہیں یہ لوگ تو پاکستان کی ٹیم اب تباہ ہونے کے قرید قریبے آج ایک نیو فیصلہ ہوا ہے کہ پاکستان کی چیز سیلیکٹر کو چار نیا ہے جس میں پہلی دفعہ لیم ڈار کو چیز سیلیکٹر بنائے گیا اور بھی پاکستان کے بہت سارے پلیئر ہیں جس میں اردر علی شامل ہے اور اس کے بعد دو اور پلیئر شامل ہیں جن کو چیز سیلیکٹر بنا دیئے پاکستان کی طرف سے اب دیکھیں پاکستان کی ٹیم آگے کیا کر پاتی ہے آگے ابراہر احمد مخاہر ہے ان کو ان کی جگہ اس کو شیطان بنا چکے تو چیز سنان ایر احمدən نے ان کو کھلایا جائے گا تو پاکستان کی ٹیم تو اب تباہ ہو چکی ہے ایر آئین کے پاس بولر ہے آب ایسپین ہے آپ کے پاس سپینٹر بولر نہیں ایک من سے سیلیکٹ بولر ہے کون سے سب کے پاس جادوگر بولر ہے جو وکٹیکر دے وہ آپ کے پاس نہیں ہے اس فاتھ بولر آپ کے پاس نہیں ہے نجھر شاہ نزو شاہ این شا فریدین سے آٹ ہی نہیں ہوتے تو اب پاکستان کی ٹیم تباہ ہو سکے کہ ہم نمبر ون بولنگ کہہ دیتے کہ یہ آج نمبر ون بولنگ ہے لیکن اب کوئی نمبر ون بولنگ نہیں رہی اب جو بھی ٹیم آتی ہم لوگ کو مار کے جاتی وہ بھی گھر کے اندر ہم لوگ کو ہرا کے جاتی ہے تو اب پاکستان کی کرکٹ ٹیم تباہ ہو جاتی ہے ان کو اب اوپر لانے کے لیے پاکستان کو بہت جو بھی پلیٹس کھیل رہے ہیں ان کو پاکستان کے لیے کھلنا چاہیے اگر وہ اب بھی پاکستان کے لیے نہیں کھلیں گے تو وہ یہاں سے کٹکٹ اب بھول جائیں گے وہ کٹکٹ نہیں کھیل پائیں گے کیونکہ عوام ان کو آبانے نہیں دے گی تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو انفرمیشن آپ لوگ کو اچھے رہی تو آپ نے کیا کرنا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کرنا السلام علیکم